اسلام علیکم ناظرین میں محمد عبداللہ علیہ بھادری ہر خبر سے باخبر ہماری حصہ پر نظر ٹین اینڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جیسے کہ جاتے ہیں جانتے ہیں آپ کے موسم میں انتخابات آ چکے ہیں ہر جمعاتوں میں اس کی گنمی لے کی جا سکتی ہے لیکن چند روز سے دیکھا جا رہا ہے کہ جماعتوں کے لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے جا رہے ہیں دیکھا یہ کہا ہے کہ ڈی پی سی سی چیئرمن ریونت ریڈی کو جب سے ڈی پی سی سی چیئرمن منخفت کیا ہے اس کے بعد تمام بڑے بڑے لوگ 30 سال 35 سال 25 سال کے لوگ جو ہے بی آر ایس میں شمالیت حاصل کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ریونت ریڈی آنے کے بعد کافی لوگوں نے اپنی ناراضی ظاہر کر رہے ہیں کیا بات ہو سکتی اس کی کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹگٹ نہیں ملا کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا حسن سبوک اچھا نہیں ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن یہاں پہ کانگریس بلکل ہی کمزور پڑ رہی ہے جماعت اب ایک ہی بچی بھی ہے وہ ہے بی آر ایس بی آر ایس جماعت کے اندر لوگ جا کے شمالیت لے رہے ہیں اور تلنگانہ کے ہاتھ مرگوٹ کر رہے ہیں کیوں نہ کریں عوام کا یہ کہنا ہے ہمارے دمائندے بارہا جا کر انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں لوگوں سے جا رہے ہیں برابر بات چیت کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ جائے دو ہزار چودہ میں جب ڈی آر ایس جب آئی تھی احتدار پر ابھی ڈی آر ایس ہو چکی ہے وہ کہ کیوں نہ جائے لاؤگ ڈان جیسا لاؤگ ڈان گیا لیکن یہاں پہ بھوک مری نہیں ہوئی یہاں پہ جو ہے نوڈ بندی ہوئی اسی کیلئے احتدار کے بعد لیکن لوگوں کو پیسوں کا کوئی جو ہے مسئلہ نے ہوا برابر ہو لوگوں کو وہ کرا لیکن آپ کے یہاں پہ پر پرابلم نہیں ہے کوئی چیز کی آپ کو پرابلم نہیں ہے تو کیوں عوام بی آر ایس کو نہ چاہیں اگر ایک بھی آدمی اگر یہ کہہ جائے کہ میں تلنگارہ کے حکومت میں بلکل ہی جو ہے یہاں پہ میرے کو مہنگائی مار دیا اور میرے کو مشکلات سامنا کرنا پڑا اگر ایک بھی آدمی ہم کو بیان دے دے گا تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رہی بات کانگریز کی کانگریز اس وقت بہت ہی اس کے حالات بہت تشکیش تاک بتا رہے ہیں اب دوسری جانب اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اے آئی ام آئی ام کی جو شان ہے چار منار کے جو نمائندے یعنی چار منار جو ہے ہیدر آباد کی شان ہے وہاں کے جو نمائندے ہیں ممتاز احمد خان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے آئی ام آئی ام سے ان کو ٹگیٹ اس بار نہیں دیا جائے گا اسی کو دیکھتے ہوئے کافی وقت جایا ہونے کے بعد ہمارے معلومات کے حساب سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ممتاز احمد خان اس وقت کانگریز یا ایم بی ٹی سے دونوں جگہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اب یہ کتنی بات صحیح ہیں یہ تو آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ہماری نظر تمام انتخابات پر پڑے ہوئے ہیں آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہیں گے ہم اس لیے آپ ہم پر نظر رکھئے ہم جو ہے انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اندر کی باتیں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لوگ ہم سے شاید ہماری گفتگو سے ناراض ہوں تو گفتگو سے ناراض مت ہوں کہ آپ اس بات کی تل تک پہنچے آپ معلوم کریں کہ وہ بات صحیح ہیں نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی معلومات کری ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچے یہ کیا سچ ہے لیکن ممتاز احمد خان کا اس بہت موت بناوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دار السلام بھی وہ نہیں آ رہے ہیں ابھی چند روز پہلے دیکھا گیا تھا کہ اکبر الدین عویسی ممتاز خان کے مکان پر جا کر ان سے بات چھت کی کیا بات ہوئی اس کی اطلاع ابھی تک ہمارے تک نہیں ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب چار منار کے جو امیدوار ہوں گے وہ نور الدین عویسی ہوں گے جو اکبر الدین عویسی کے صاحب جاتے ہیں ابھی تک کچھ بھی بات باہر نہیں آئی ہے لیکن یہ بات تو تحشدہ ہے اگر ممتاز خان کو اگر ٹھگل نہیں دیا جائے گا وہ ضرور لڑیں گے لیکن بات ایک جگہ کی سمجھ میں آتی ہے لیکن اب دونوں جگہ سے وہ انتخابات لڑے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کچھ نظارے ریبند ریڈی کے اور بی آریس میں دو گجائن ہو رہے ہیں وہ لوگ کے اور جو ہے ممتاز احمد خان کی بھی ہم آپ کو بل بل کی خبر دیں گے